سر این آئے گا یہ بنی کے لوگ تھے وہ بنی کے لوگ کی بڑی خواہش تھی کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں میرے نان کے بنی میں ہے تو وہ چاہتے تھے کئی سالوں سے میں وہاں لڑوں لیکن کچھ دن پہلے میں نے جب انہوں سے انکار کیا تو میں نے کہا تم کنڈی ڈیٹ دے دو تو آج آئے تھے اس لیے اس کے بعد پابلک میٹی وہاں ہوگی تو جس طرح سے تیاریاں چل رہے ہیں لگ رہا ہے کہ پورا الیکشن کے لیے تیاریاں ہیں ہماری تو جس دن ہم نے پارٹی چھوڑی اسی دن سے تیاری میں لگ سر اگر نیشنل میں بھی ایک جو ہوا ہے کمل ناجی کا آ رہا ہے کہ بی جے پی جوائن کریں گے تو کافی سینئر لیڈر ہے کانگرس مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں جائیں گے دن چھوڑنا ہی کانگرس کا اور اس طرح سے جو سینئر لیڈر چھوڑ گئے اور کئی اور لائن میں ہیں مجھے افسوس ہے کہ کانگرس لیڈرشپ نہیں سمجھ دی ہے کہ جن لوگ نے کانگرس بنائی ہے ان کو اس طرح بھاگنے پر مجبور کرے سر کافی سینئر لیڈر آپ نے بھی چھوڑا اور باقی سینئر لیڈر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کانگرس سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہیں نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کانگرس کی وہ ابھی روک نہیں پا رہے ہیں اچھا چلیں پھر میں آپ کو کیا لگتا ہے ہاں گجرہ اپنا فوٹو کیمرہ رکھو کیا لگتا ہے کیوں روک نہیں پا رہے ہیں بہتا ہے فکر نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی فکر ہے کوئی جائے یا آئے ابھی آنے والے الیکشنز بھی ہیں اور اس سمعے پہ بڑے لیڈرز چھوڑ رہے ہیں کیا کہیں گے اب وہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے گھرونوں کے کٹھیں نہیں رکھ پاتے ہیں اب پرائیم انسٹر آف انڈیا اس کو کیسے روک سکتے ہیں ویلکم اور پرائیم انسٹر آف جب کہیں آتا ہے تو کچھ دیکھے ہی جاتا ہے چاہے ہم ان کی پارٹی سے مدبید ہوں لیکن پرائیم انسٹر جب آتا ہے کسی بھی پارٹی کا تو وہ کچھ دیکھے ہی جاتی ہے امید ہے کہ ہم پکشا کرتا ہوں کچھ دیکھے جائیں گے باقی سواگت